شردہ کو بے رہمی سے مار دینے والے آفتاب نے آج حدالت کے سامنے اپنا گنو قبول کر لیا ہے جج کے سامنے اس قبول نامے سے پولس کو تھوڑی راحت اوشت ملی مگر پولس کے لیے مشکل یہ ہے کہ پولس کے پاس صرف چار دن کا سمیہ ہے چار دن میں پولس کو کچھ ایسا ٹھوز ثبوت سامنے رکھنا ہوگا جو آفتاب کی کرورتہ کا سب سے بڑا دستویز مانا جائے اور اسے سخت سزا دلوائے جو کچھ کیا وہ غصے نہیں کیا اپنی پریمیکہ کو برہنی سے کٹنے والے اس قروع آفتاب نے کورٹ کے سامنے یہی کہا ہے اس نے مانا ہے کہ اس کا غصہ اتنا بھیانک ہو گیا تھا کہ پہلے اس نے شردھا کا قتل کیا اور بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے آفتاب کی پولس ریمانڈ آج ختم ہونے والی تھی آفتاب کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ساکھیت کوٹ میں پیش کیا گیا تھا جہاں آفتاب نے جج کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا آفتاب نے جج سے کہا کہ جو بھی گلتی میں نے کی وہ غصے میں کی تھی شردھا ماملے کی لگاتار جانچ آگے بڑھ رہی ہے اس ماملے میں کئی اہم کھلاسے ہوئے ہیں آروپی نے کوٹ کے آگے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہی شردھا کی ہتیا کی تھی اس لیے یہ بھی کہا کہ اس نے شریر کے ٹکڑے مہرولی کے جنگل اور دوسری جگہ پر پھیک دیا تھے ساتھ ساتھ آروپی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ہتھیار گروگرام میں پھیکا تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے دعویٰ آنے والے دنوں میں کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں یا پھر نہیں آفتاب نے کوٹ کے سامنے جب گھناہ قبول کیا اس کے بعد پولیس نے آفتاب کے لیے پھر سے ریمانڈ مانگی عدالت نے ایک بار پھر سے چار دن کی ریمانڈ کو منظوری دے دی پولیس نے چار دن کی اور ریمانڈ مانگی چار دن کی ریمانڈ ملی ہے شنیوار کو جو چودہ دن کی پوری ریمانڈ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے گی اسی چار دنوں میں دلی پولیس کو جو شریر کے ٹکڑے ہیں وہ برامت کرنے ہیں آلائے قتل برامت کرنا ہے اور اس کے علاوہ شردہ کا فون بھی برامت کرنا ہے اور سائنٹیفک ایویڈنسز جو پولیگرافی ٹیسٹ ہے نارکو ٹیسٹ ہے وہ بھی کرانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس اب اس پورے معاملے میں آگے بڑھتی ہے اس سے پہلے پانچ پانچ بار کر دلی پولیس کو دس دن کی کسٹڈی لے چکی ہے پولیس کسٹڈی میں آفتاب کا دسوان دن ہے کسی بھی کیس میں جیل بھیجنے سے پہلے آر اوپی کو چودہ دن تک پولیس کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے لہٰذا پولیس کے پاس صرف چار دن اور بچے ہیں یعنی ان چار دنوں میں پولیس کو تمام سبوت اور سارے سراغ بٹور کر اس کیس کو کورٹ میں پیش کرنے لائک بنا لینا ہے پولیس کے مشکل اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ اب تک باردات میں شامل آری ہتھیار نہیں ملے ہیں شردہ کے سر کا حصہ نہیں ملا ہے بڑی کے کچھ پارٹس بھی نہیں ملے ہیں بس کچھ ہٹیاں اور جبڑے کا حصہ ملا ہے باردات میں شامل کپڑے نہیں ملے ہیں شردہ کا فون نہیں ملا ہے دیکھئے اندازہ لگائیے کہ یہ تالاب کتنا بڑا ہے اور اسی تالاب میں اس نے شریر کے ٹکڑے فیکی تھے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شردہ کا سر ہے وہ بھی اسی تالاب میں فیکا گیا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس ایک یا دو دن بعد واپس سے یہاں پر آ سکتی ہے لیکن حال فلال میں تازہ جانکار یہی مل رہی ہے کہ اسی تالاب میں اس نے تین ہڈیاں جو تھی جو فیکی تھے اس میں سے تین ہڈیاں برامت کر لی گئی ہیں اور پولیس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں جو سر ہوتا ہے اس کے نیچے کا حصہ یعنی جبڑا بھی برامت ہوا ہے اب اس کا یہ جو تین ہڈیاں ملی ہے یہ اور مہرولی کے جنگلوں میں سے جتنے بھی شریر کے ٹکڑے جو ہڈیاں برامت کی گئی ہیں ان کی ڈینے جاج کی جائے گی اس بیچ نئی خبر یہ ہے کہ آفتاب سردھا کے ٹکڑوں کا حساب کتاب رکھتا تھا کاتل آفتاب سردھا کی لاز کے ٹکڑوں کا پورا حساب کتاب رکھتا تھا آفتاب نے سردھا کی ہتیا کی لاز کے ٹکڑے کیے یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن اس نے بقائدہ دستاویجوں میں یہ بھی لکھ رکھا تھا کہ اس نے سردھا کی لاز کے ٹکڑوں کو کہاں پر فیکا تھا فلائٹ سے وہ دستاویج دلی پولیس نے برامت کر لیا ہے جو آفتاب کے خلاب ایک بڑا سبوت ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں پڑتال میں معلوم چلا ہے کہ گھر کے ٹائلز میں بھی شردھا کا خون ملا ہے جس باتروم میں آفتاب نے سردھا کی باڈی کے ٹکڑے کیے تھے اور وہاں پر خون کے دھبے نہ ملے اس لیے باڈی کاٹتے وقت شاور چلا دیتا تھا وہی سے سی اے فیسل کو خون کے نمونے مل گئے ہیں جو بڑا سبوت سابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دلی پولیس کی پوچھتاچ میں آفتاب نے بتایا ہے کہ اس نے مرڈر کیس میں استعمال آری اور بلیٹ کو گروگرام کے ڈیلے فیس تین کی جھاڑیوں میں فیکا تھا جب نیچھاپڑ کو مہرولی کے سو خوٹا روٹ پر کھولے دان میں فیک دیا تھا ڈلی پولیس کی ٹیم دو بار گروگرام میں ان جھاڑیوں کی جانچ کٹ چکی ہے لیکن ہتھیار نہیں ملے ہیں ظاہیر ہے کہ ابھی کیس گھوم پھر کے اسی جگہ کھڑا نظر آ رہا ہے جہاں سے اس کی تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور پولیس کے پاس اب صرف چار دن ہیں انہیں چار دنوں میں پولیس کو پخصتہ سبوت تلاشتے ہوں گے ارمی دو جھا اور ہیمانشو مشرا کے ساتھ سیرا گوٹھی ڈلی آج تک